ہم انسان ہیں خطا گلتیاں میسٹیکس ہو جاتی ہیں اب وہ گناہوں کا کیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا ارائیتم لعن ناہرم ببابی احدکم یقتسل فیہی کل یوم خمسن اگر کسی کے دروازے پر ایک دریاں بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ بار نہائے ما تقولو ذالکہ یبقی من درہ نہیں کیا کہتے ہو تم کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا صحابہ نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل پھر باقی نہیں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قَالَ فَذَّالِكَ مِسْلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَوْيَا یہی مثال ہے پانچ وقتی نمازوں کی ان نمازوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے مطمی بھائی می بہنیں یہ نماز نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ تو ہے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے مغفرت پانے کا بھی ذریعہ ہے انہیں مٹانے کا بھی ذریعہ ہے اور یقیناً بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لئے ساتھ ساتھ میں توبہ بھی چاہیے لیکن یہ نماز جیسے کہ اسے توبہ کے طرف بھی بڑھائے گی اس کے دل میں وہ چیز کی تمنا پیدا کرے گی اگر اس کی نماز اچھی ہے تو وہ نماز اس کی زندگی کو بھی چینج کرے گی اس کی خطاؤں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں